السلام علیکم سب دوستوں کو ٹرو کلر چینل میں ایک دفعہ پر سے خوش آمدید تو آج کی میری ویڈیو اور باپ نیاز کرکٹ سٹیڈیم کی میڈیا سٹینڈ جو ہے یا میڈیا گیلری بھی اسے کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں ہے تو آپ نے بہت سے لوگوں نے سنا بھی ہوگا اور بتایا بھی ہوگا آج میں اس کی جو ہے وہ ڈرون فوٹیج اور اندر جو اندرونی اس کے مناظر ہے یا کمرے کس طرح ہوں گے یا میڈیا باکس کس طرح ہوگا تو وہ ساری چیزیں میں اندر سے بھی تکاؤں گا فی الحال آپ باہر سے اس کا ویو دیکھیں میڈیا سینٹر یا میڈیا گیلری اور باپ نیاز کرکٹ سٹیڈیم میں سیم وہی رکھی گئی ہے جو پرانی تھی صرف اس کو رینویٹ کر رہے ہیں تو پرانی جو ہے وہ بھی آگے جا کر میں آپ کو اس کی تصویر بھی تکاؤں گا تو میڈیا گیلری کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں پیویلین رائٹ اور لیف سائٹ پر ایک ہوم ٹیم کے لیے اور ایک اوے ٹیم کے لیے درمیان میں جو ہے وہ لیفٹ ہوں گے اور رائٹ اور لیف سائٹ پر جو ہے وہ سیڈیا ہوگی جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائٹ پر جو ہے ہوم ٹیم ہوگی اور دوسری سائٹ پر جو ہے اوے ٹیم ہوگی تو یہ وہ پرانی تصویر ہے جس کی میں بات کر رہا تھا سیم وہی میڈیا گیلری ہے جو پرانی تھی تو یہ کچھ ترڈ فلور سے جو ہے میں نے گراؤنڈ کی جو ہے وہ ویو لی ہے اور اٹس آن فور کے کیمرہ تو آپ کو جو ہے اندازہ ہو رہا ہوگا کوالیٹی کا کس طرح جو ہے وہ میڈیا گیلری جو ہے اوپر سے گراؤنڈ دیکھے گا پچھ بلکل اس کے سامنے ہوگی جس طرح پہلے اس پوزیشن میں تھی تو بلکل اسی کے سامنے میڈیا گیلری کے سامنے ہوگی تو یہ بلکل بیک سائیڈ ہے جہاں سے میڈیا گیلری اور پیویلین اور وہاں وی آئی پی جو لوگ انٹر ہوں گے تو یہ بلکل بیک سائیڈ سے وہ ہو انٹری ہے نیچے فرسٹ فلور پر جو یا گراؤنڈ فلور پر جو ہے وہ صرف سیڑیا ہے اور باہر گراؤنڈ انٹری کے لیے انہیں جگہ چھوڑی ہے اور ایک دو جو ہے وہ اس کے ساتھ چھوٹے سے روم رکھے گئے ہیں اس کا ابھی کلئر پوزیشن نہیں ہے تو فرسٹ جو فرسٹ فلور ہے یہ اس کا جو ہے بہت ہائٹڈ ہے ڈبل سیڈیا انہوں نے دی ہے جس طرح آپ دے دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ ترڈ فلور پر اس کا جو ہے وہ چھت تقریباً انہوں نے دس فٹ میں رکھا ہوا ہے تو اللہ کو پتا کہ انجنئر کی اس کی کیا کوئی نہ کوئی وہ راز ہوگی یا اس کو ہائٹ دینا چاہتے تھے کہ باقی جو گراؤنڈ ہے یا اس سے یہ ہائٹڈ لگے تو یہ ہم جو ہے وہ فرسٹ فلور پہ آگئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں لیف سائٹ پہ اس میں جو ہے وہ واش روم دیئے گئے ہیں جو میڈیا سینٹر ہوگا یا جو سپانسر ہوتے ہیں یا بروڈکاسٹر ہوتے ہیں انٹرنیشنل بروڈکاسٹر یا لوکل بروڈکاسٹر تو یہ ان کے لیے جگہ ہوگی اور یہ اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ روم اور یہاں پر جو آپ کمنٹیٹر دیکھتے ہیں کبھی وسیم اکرام رمیز راجہ یا انٹرنیشنل جو ہے وہ ایک جگہ پر بیٹے ہوتے ہو شیشے لگے ہوتے ہو سپورا گراؤنڈ نیچے دکھ رہا ہوتا تھا یہ وہ جگہ ہوگی لیف سائٹ پہ جو ہے وہ یہ وی آئی پی جو ہے گیلری ہے اور اس کے ساتھ پھر آپ ڈبل سٹینڈ آپ نے کھل دیکھا بھی تھا ڈرون فورٹیجز میں تو آج جو میں نے سوچا کہ آپ کے لیے میڈیا جو گیلری ہے یا میڈیا سینٹر جو ہے وہ اس کی جو ہے ایک شارٹ سی ویڈیو بناوں اور اس میں کافی تیز کام ہو رہا ہے بجلی کا کام بھی ہو رہا ہے اور سیڈیو پہ جو ہے وہ ماربل لگ چکے ہیں اور باقی جو فینشنگ ٹچ ہے اور کلر وغیرہ اور باقی ساری فیسیلیٹیز وہ تو آجتہ سے جب فینشنگ کی طرف کام جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو پھر اپ ڈیٹ کریں گے سیکنڈ فلور پر انہوں نے چھوٹے چھوٹے وہ رومز رکھے ہیں یہاں پر انٹرنیٹ سرور لگیں گے میڈیا کے جو کیمرو مینز ہے یا جو ہر ٹیکنیشن ہے الیکٹر ٹیکنیشن ہو گئے یا ڈرون فوٹیجز جو کرتے ہیں تو وہ سارو انہوں کے لئے یہاں پر سیکنڈ فلور پر انہوں نے چھوٹے چھوٹے روم رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ اب اگزیکٹ مجھے نہیں پتا کہ یہ میں دیکھوں گا ایمپائر تارڈ ایمپائر کے لئے بیٹنے کی جگہ یہ مجھے لگ رہی ہے کیونکہ وہ سارے سیکنل سارا ریکارڈی یہاں پر ہوتا ہے تو تارڈ ایمپائر جو یا میچ ریفری وہ بھی میرے خیال میں یہاں ہی بیٹھتا ہے کیونکہ اس کو اگر ریویو پر جاتا ہی کوئی مطلب ڈیسیشن تو وہ یہاں سے ہی سارا کچھ کنٹرول ہوتا ہے تو یہ ویو دیکھیں بلکل سامنے یہاں جو ہے وہ بلکل سب کچھ کلیر آ رہا ہے اب چلتے ہم تارڈ فلور کی طرف تو تارڈ فلور بھی آپ کو دکھاتے ہیں ساری جو ہے وہ فیسیلٹیز یہاں پر ہوگی بیک اپ جرنیٹر کے لئے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے وہ بیک سائٹ پہ ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو مطلب فل انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا یہ ایک میڈیا سینٹر ہے جس طرح جو ہے انگلینڈ کے ڈیفرن جو فیمس ہے تو یا اسٹریلیا کے جو فیمس میڈیا سینٹر ہے بلکل سمیلڈا وہی ساری فیسیلٹیز جو ہے وہ یہاں پر ہوگی یہ بلکل ٹاپ پر عام آگئے باقی جو آپ گیلریز دیکھ سکتے ہیں یہ اس سے ہائٹیڈ ہے یہ جگہ تو یہاں پر بھی کیمرے لگیں گے اور بیٹھنے کی جگہ ہے یا اس سے اوپر جو ہے وہ اوپن ائر سپیس ہوگا وہاں پر بھی جو ہے وہ ہائی ریزیلویشن کیمرے جو ہے یا ڈرون جو فوٹیجز لائف یہ کور کرتے ہیں تو یہاں سے ہی وہ سب کچھ اڑاتے ہیں یہاں سے ہی پھر باقی جو ہے بروڈکاسٹر اور سب بروڈکاسٹر اور ان کو مطلب یہ فوٹیجز یہاں سے لائف جو ہے فیڈنگ ہوتی ہے ڈیفرنٹ کانٹریز میں جس طرح پاکستان میں جو ہے وہ پاکستان پریمئر لیگ یا پاکستان سوپر لیگ جیو سوپر اور پی ٹی وی کر رہے ہیں انڈیا میں جو ہے ای ایس پی این اور باقی سارے جو ہے ہر ممالک کی اپنے جو ہے بروڈکاسٹنگ ٹیم ہوتی ہے انٹرنیشنل میڈیا کی علیدہ لوکل میڈیا کی علیدہ تو ان سب کے لیے مطلب دیکھ کر یہ جو ہے وہ بنایا گا ہے کوئی فرس فلور پر ہوگا کوئی سیکنڈ فلور پر ہوگا یہ تو اس فلور پر بھی کافی جو ہے انہوں نے رومز رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں ہر فلور پر جو ہے وہ اٹیچ واش روم اور باقی ساری فیسیلٹیز کا تو ابھی بجلی کا کام ہو رہا ہے اور فائنل ٹیچنگ لائٹنگ وغیرہ اس میں ہوگی اس کے بعد جو ہے وہ انٹرنیٹ کے انکٹیویٹی اور باقی سارے جو ہے وہ چیزیں یہاں پر پروائیڈ کریں گے اور اس کی انٹری جو ہے بیک سائٹ سے وی آئی پی کی طرف سے رکھی گئی ہے تاکہ مطلب آسانی ہو بروڈکاسٹر اور میڈیا کے لیے کہ وہ آرام سے جو ہے وہ اس جگہ پر انٹر ہو سکے اور اپنی کوریڈ کر سکے تو یہ میں ٹاپ سے اب نیچے آ رہا ہوں تو لفٹ کا انہوں نے کوئی اس میں مطلب آپشن نہیں چھوڑی ہوئی اگر بات میں یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن فی الحال تو مجھے وہ ہے لفٹ کی اس میں جو ہے وہ پرویشن نظر نہیں آئی تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل ٹرو کلر لازمی سبسکرائب کرے کچھ لوگوں نے کل میری دوسری ویڈیوز پر مجھے کافی ساری گاہ لیا دی کہ یہ ویڈیوز آپ نے جو ہے وہ کسی دوسرے چینل سے کابی کی ہے تو آپ لوگ کے لیے عرض ہے کہ میری اپنی فوٹیجز تھی اور ان صاحب کی جو میرے اچھے دوست ہے اور ان کی اپنی فوٹیجز تھی تو ایک ہی سٹیڈیم ہے تو فوٹیجز تو سیم ہی ہوگی ملتی ایک دوسرے سے ملتی جوتی ہوگی تو کالیا دے کر آپ لوگ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا آپ ہی گناہگار ہوں گے مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے میں ایک کی بجائے دس دیا کرے تو مجھے کوئی اس سے کوئی ایشو اور فرق نہیں پڑتا میرا اپنا جو کام ہے وہ میں کروں گا اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو بالکل آپ اس کو لائک بھی کرے شیئر کرے اور اگر پسر نہیں آتی تو آپ کا حق ہے کہ مطلب ڈس لائک کرے اور یا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہ کرے اس میں جو ہے گالیاں دینے کی جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے تو بہت شکریہ اور معذرت کے ساتھ اگر کسی دوست نے مائن کیا ہو اللہ حافظ